محمد کے زمانے میں صحابہ کی حیانتی منافق والی کے پنج سے پہتانے سامنے مولا کو سامنے رہے اب آدھر شاہد رہے اتنے حضرت ایک آپی ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد پرمایا کہتا ہے یا افلیس ہو ماناکہ انتخجدہ لما خلق دو میرے لئے 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 لئ کہ ہاں یداللہ ہوں ایسا نہیں دونہ ہاتھ بھرم کر کے نعرے حیدری یا کوئی تو وقت لائے جائے جس کے ہاتھ یداللہ ہوں جو یداللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اچھا کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پڑی جنلی سے مکمل کر رہا ہے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ید سے براد ہے طاقت قدرت ہم نے کا بیانی سے ہی مانتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا جب ید سے براد قدرت ہے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ انگلیس تُو نے اسے سجدہ کرنے سے اقار کیا ہے جس سے ہم نے دو قدرت اسے بنایا ہے دو طاقت اسے بنایا ہے یہ ہی بنے گا نا کہ دو طاقت اسے بنایا ہے اب جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی خلقت پڑھی جائے تو انسان کے لئے دو اہم طاقتیں ایک پانی ہے دوسرا مرتی ہے اب مسلمان کی تاریخ میں بھی یہ حدیثیں معجود ہیں کہ میرے رسول بناتے ہیں اُن تو نبی شہ میں پانی کا باپ ہوں اب عربی میں بٹی کو تین یا تورہ بھی کہا جاتا ہے میں بٹی کا باپ ہوں اب آدم بنا بٹی سے آدم بنا پانی سے اب آدم پانی سے بنا رسول فرماتے ہیں میں پانی کا باپ ہوں آدم بٹی سے بنا میں بٹی کا باپ ہوں اب کہیں تو وجہ دی کہ سرور ایک کو نہیں پھناتے یا علی لولا نہ لو ما خلق اللہ آدم بلا حبہ اہلی اگر نم نہ دے نہ آدم ہوتا نہ حبہ ہوتی سارے میرے مانے پانی آپ کو عزت دے اہلی ہم نہ ہوتے نہ آدم ہوتا نہ حبہ ہوتی بھئی آپ نے کہہ دیا کہ یاد سے مراد اللہ کی مدرت ہے اللہ کی طاقت ہے آؤ ہم اسے مانتے ہیں اب تم بھی بھردے مجاہر ملو اور مانو قرآن کی مانو فرمان کی مانو اب ممپر سبھنی چھا بیٹنے والا علی تھا میرے بولا سوانے کی آنکھ میں آکے ڈاکے فرماتے ہیں اس سوانے والا سنو انا قدرت اللہ انا جداللہ و انا خبرت و تینتہ آدم آپ بھی جدئیہ ارپائی میں شاہدن اس سوانے والو میں ہی تو اللہ کی قدرت ہوں میں ہی تو اللہ کی قدرت ہوں اور وہ میں ہی تھا جو چالیس و روزہ آدم کی بڑھنی مانتا رہا ہوئے 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 XL اب آج نو آج نو Pola oh آئی آلی کہ وہ مہنی کو تھا جو چاریس روز آدم کی مٹی بناتا تھا یا سنانا پاکسید آنے پاس بکنال کا مزر یا سنانا پاکسید کو کہا یا علی یہ تو بتا آدم اکیلا تھا یا ساتھ بھی کوئی تھا اے آدم اکیلا تھا یا ساتھ بھی کوئی تھا کہا بیوی ساتھ ایک ہبا تھی اچھا یا یہ بتا آدم کو تو آپ نے فعل کیا ہے کبھی ہبا کے خالق میں غور کیا ہے کبھی ہبا کا خالق میں ڈھوڑا ہے کبھی حلب حبہ کے حالے پہ بغور کیا ہے اب پاکہ سہینا نے کیا فرمایا کہا یا علی ازر سے میں یہ بتا رہی تھی تیرے حبہ میں بتا رہی تھی کہ جب تو آدم بنا رہا تھا تو تام میں حبہ بنا رہی یا علی ملکہ ملکہ تو تام میں حبہ بنا رہی بھئی امام ایسا چن کہ جس پر تمہیں فرق ہونا چاہیے ایسا نہ چن کہ جو ہر جن کا فرار ہو کہ جس کے واقعے پڑھ کر تمہیں شہنیدہ ہونا پڑھیں اب میں تمہیں امامی تاریخ بتاتا ہوں اگر تیرے امام ان موجزات پر ان صفات پر پورے ہوتارے ہیں تو لے آ بنا چاہزہ امام کون ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو عدلہ ہو 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 امام بو ہوتا ہے جو بازال اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو مکشیات اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو کلمات اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو جلال اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو سار اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو آل اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو قرآن اللہ ہو امام بو ہوتا ہے جو کناب اللہ ہو امام بو ہوتا ہے کہ جس کی حقیل میں پوری کائنات دن ہوتی ہے امام بو ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز تابع ہوتی ہے امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز تامنے ہوتی ہے اس کے پاس کمیونی کتاب کا علم ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو آمیان کا مددگار ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو عیدہ لکھر رات ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو لافر رات ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو آدم کی دعویٰ قبل کرنا سکتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو روح کی قرصی پاہ لگوا سکتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو موسیٰ لکھرام کر سکتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو عیسیٰ کو مسیح بنا سکتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قبضہ رکھتا ہوں امام وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قبضہ رکھتا ہوں اب بمپار سلونی پر سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والے وہ آر ہوتے ہیں بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے وہ آر ہوتے ہیں بس ملے اُٹھر ہاتھوں بھول کبھی کسی کمی نے کاما